بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر قاضی فہیم شہزاد آج آپ کو ایک فیٹس دکھانے جا رہا ہوں اور آج میں ڈائرکلی آپ کو ایک فیٹس لائف دکھاؤں گا اب میں اس میں آپ کو ساری چیزیں ایک ایک اورگن دکھاؤں گا یہ جو فیٹس ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مارک کر کے آپ کو دکھایا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ اس کا کان ہے یہ پورا اس کا ہیڈ ہے یہ اس کا نوز اس کا پورا فیس اور یہ اس کے ہاتھ ٹھیک ہے یہ اس کا بازو ایسے پورا فیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹانگیں ایون کے پاؤں ایک ہی ونڈو میں آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو فیٹس ہے یہ تقریباً تیرہ ہفتے اور پانچ دن کا ہے تیرہ ہفتوں اور پانچ دن کا ہے اور اس کی ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے اس فیٹس کو کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمیں الٹرسون میں کیسے نظر آتا ہے اور اس کی جنڈر ہمیں کیسے نظر آتی ہے دیکھیں یہ فیٹس یہ پوری کی پوری اس کی ٹانگ اور یہ پورا کا پورس کا پاؤں ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے یہاں تک آپ کو یہ فیٹس نظر آ رہا ہے ہم جب اس کو سپیشلیس کی جنڈر کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے بچے کی جو ٹانگیں ہیں ان کو اور سپیشلی جو ہپ ریجن ہوتا ہے بچے کا اس کو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کی دونوں ٹانگوں کو ہمیں ایسے لے کر آنا ہوتا ہے کہ جنڈر اس میں نظر آئے تو بعض اوقات تو یہ جلدی ہم سکین کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا فیٹس ہے اس کی مومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ہارٹ بیٹ آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں یہ جو فیٹس ہے یہ بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی ہیلدی فیٹس ہے جتنا اچھا آپ جتنی اچھی مشین ہوگی الٹرسون کی اتنا ہی اچھا فیٹس نظر آئے گا لیکن عام طور پر چھوٹی مشین پر بھی نظر آ یہ پورا اس کا ہیڈ ہے ہیڈریجن ہے باقی یہ اس کا نیچے کا سارا جو ہے یہ پلیسنٹا ہے ساتھ اس کے جو بچے کا ساتھی ہوتا ہے بچے کے ساتھ لائے کر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بچے کی جنڈر کو دیکھ لیں وہ بھی سپیشلی تیرہ سے چودہ ہفتوں میں چونکہ اٹھارہ سے بیس ہفتوں میں جنڈر اچھی نظر آتی ہے لیکن جو شروع کے ویکس ہوتے ہیں بارہ تیرہ ویکس ہوتے ہیں اس میں جنڈر کو دیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے تو بارہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس فیٹس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے فوکس کروں گا اس کی اب ہم ہارٹ ریٹ لے لیتے ہیں فیٹس کا ہارٹ بہت اچھے طریقے سے یہ ہارٹ ریٹ اس کا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سپیشل مشین میں آپشن ہوتا ہے کہ ہم فیٹس کا ہارٹ ریٹ میئر کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے فیٹل ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بھی جنڈر کے ساتھ اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو میل جنڈرز ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ اور فی میل جنڈرز ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ تقریباً سے ہم ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی حاصل فرق ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ریسرچ اس کے حوالے سے موجود ہے بس ایک میت پائی جاتی ہے کہ اگر ہارٹ بیٹ زیادہ ہو تو لڑکی ہوتی ہے اور اگر ہارٹ بیٹ کم ہو تو لڑکا ہوتا ہے لیکن یہ ساری باتیں فضول ہیں میتی ہیں میں بھی بتاتا رہتا ہوں یہ ساری باتیں لیکن یہ لوگوں کے کہنے پر ہی ہم بھی پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتروائی سائنسی اعتبار سے ان کی کوئی بھی حقیقت موجود نہیں ہے جی تو ابھی آگے چلتے ہیں ہم بزیر فیٹس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں مزیر چیزوں کو سکین کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹس بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی ہیلڈی ہے اور یہ اس کے ساتھ پلیسنٹا ہے ٹھیک ہے یہ فیٹس آپ کو پورا فیٹس نظر آ رہے اس کے ہاتھ نظر آ رہے دیکھیں اب دیکھتے ہیں جی اب کیا ہم اس کی جنڈر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھ پائیں گے یا نہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ فوراں ہی اس کی جنڈر ہم دیکھ لیں اور آپ بھی جنڈر کو دیکھ سکیں جس طرح سے باقی آرگن نظر آتے ہیں اس کی جنڈر بھی ہمیں نظر آتی ہے لیکن تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے چونکہ بچے نے کبھی ٹانگیں کلوز کی ہوتی ہیں کبھی بچہ اسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں اس کی جنڈر دیکھنے کی تاکہ آپ کو بھی ہم دکھا سکیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں سکرین کو اچھا یہ دیکھیں آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پارٹ نیچے والا جو حصہ ہے یہ سرویس کا حصہ ہوتا ہے اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ فنڈرپس کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آوپن ہوتی ہے تو پھر یہ فیٹس باہر نکلتا ہے تو ابھی تو اس نے آوپن نہیں ہونا اگر ابھی آوپن ہو جائے گی تو پھر زیادہ سی بات ہے فیٹس زائے ہو جائے گا تو جب فیٹس تیار ہو جائے گا جب 36 ویس ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ اوپن ہوگی یہ دیکھیں یہ پورا فیٹس الگ سے یہ پلیسنٹا یہ یوٹرس کی دیوار ہے اور یہ سرویکس ہے تو مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں ان بچے کی چیزوں کو کتنا اچھا سا پیارا سا بچہ یہ ہمیں نظر آ رہے دونوں ہاتھ ہیں جس بچے کے دونوں ہاتھوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ ہے بچے کا دوسرا ہاتھ ہے اور اس کے دونوں بازوں ہیں وہ اچھے طریقے سے یہ نظر آ رہے ہیں اب جب بچے کے ہاتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو جنڈر بھی اس کی نظر آنی چاہیے دونوں ہاتھ دونوں بچے کے یہ دونوں ہاتھ ہیں دونوں ساتھ اس نے جوڑے ہوئے ہیں اچھا جی تو اب آگے چلتے ہیں اور مزید اس کو دیکھتے ہیں مزید چیزوں کو الگ الگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں جتنے سارے اورگنز بھی ممکن ہوا میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیٹس کی ٹانگوں کو دیکھ لیں اس کی لیکس کو دیکھ لیں اور یہ دیکھیں جی آپ یہ فیٹس جو ہے یہ جو ہے پورشن یہ والا ٹانگوں والا پورشن ہے یہ ٹانگ ہے یہ پاؤں ہے اس کا یہ تھائی ہے اس کی یہ بچے کا پیٹ ہے سارا تو کوشش کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہاں پر میں مارک کر کے ایسے ہی جنڈر بھی میں نے آپ کو مارک کر کے دکھانی ہے اس ویڈیو میں اور آپ نے خود بھی مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو جنڈر سمجھ میں آگئی ہے نہیں آئی ہے اس فیٹس کی چونکہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں آپ الٹرسون سے آپ کا تعلق نہیں ہیں آپ سونالوجسٹ نہیں ہیں یا سونالگرافر نہیں ہیں تو پھر آپ دوسری ویڈیو کو کسی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو کوئی مارک کر کے سمجھائے نہ مارک کر کے بتائے نہ تو اگر آپ کو اپنے فیٹس کی جنڈر معلوم کرنی ہو تو پھر آپ جب الٹرسون ہو رہا ہو اس درانہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کریں کہ جی آپ کو جنڈر مارک کر کے بتا دیں تو پھر پوسی بول ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جی بچے کی یہ اب کوشش کرتے ہیں کہ جلد جلد ہمیں جنڈر نظر آ جائے تاکہ ہم ویڈیو کو ان کر سکیں تو یہ دیکھیں یہ بچے کا ہارٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ بچے کا ہارٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جی اب تھوڑی سی ٹانگیں بچے کی ہم جارس کو تھوڑا سا جرک کر کے ہم ملاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹانگوں کو میں نے فریز کیا یہ دیکھیں جی یہ بچے کی دوسری ٹانگ ہے اور اس کو میں اب آپ کو مارک کر کے دکھاتا ہوں تو اب آپ خود سمجھ کیوں گے کافی آت تک ٹھیک ہے یہ ایک ٹانگ بچے کی یہ دوسری ٹانگ میں آپ کو مارک کر کے دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہ مارکر سے اس کو ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہاں پر کوئی بھی میل جو جنائٹل آرگن ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی تھرٹین ویس کا فیٹس ہے تھرٹین ویس کا جو فیٹس ہے اس میں بلکل ہنڈر پرسن کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فی میل ہے لیکن چونکہ میل جنائٹل آرگن یہاں پر بھی ڈیویلپ نہیں ہوئے ہیں کوئی ہمیں یہاں پر آرگن ایسا نظر نہیں آیا ٹیسٹیز نظر نہیں آیا پینس نظر نہیں آیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ فی میل جنڈر ہے لیکن اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں اٹھارہ سے بیس ہفتوں کے دوران الٹرسون کروان ہوگا تو ہی کنفرم ہوگا دیکھیں کتنا پیارہ سے یہ جنڈر ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دونوں ٹاؤں کے بیچ میں کوئی میل جنائٹل آرگن نہیں ہے تو آپ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی کیا مجھے اس طرح کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے آپ لوگ کے لیے یا نہیں ہے دیکھیں یہ دنوں ٹاؤں گے ٹھیک ہے اور یہ ہیپ بچے کے اور یہاں پہ کوئی میل جنائٹل آرگن نہیں دیکھیں کوئی میل جنائٹل آرگن نہیں چونکہ فی میل جنائٹل آرگن تو ایسے کوئی ہوتے نہیں ہے کہ وہ ہمیں جلدی نظر آ جائیں تو جب اٹھارہ انیس ویگس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بلکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ یس جی میل جنائٹل آرگن نہیں ہے یہ فی میلی ہے وہ ایک ہمبرگر سائن ہوتا ہے وہ اس کو پھر میں کبھی نیکس ٹائم آپ کو سمجھا دوں گا لیکن وہ صرف ڈاکٹرز کے لیے ہوتا ہے پبلک اس کو نہیں سمجھ سکتی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی پیارا سا فیٹس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں اور جو لوگوں کے ذہن میں مسکنسپشنز ہیں وہ دور ہو سکیں موسیقی